اسلام علیکم ایڈیون کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ ایک دچکہ ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آٹم ٹونٹی ٹونٹی میں جن بچوں نے داہلہ بیجا تھا ان کے لئے بڑی معذرت کے ساتھ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو پتا ہے اس سال اس سال علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے طرف سے انتہائی نون سیریس جو بیہیوئر ہے اس مینجمنٹ کا وہ سامنے آیا ہے مختلف آپ اگر دیکھیں تو کس سینس میں لائک آپ نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے ایڈمیشن بجھوائے ہیں لیکن ان کو کتابیں ہی نہیں ملی اور جو کتابیں آئیں ہیں وہ بھی پیپر سے دس پندرہ بیس دن پہلے تو ابھی کچھ دن پہلے میں نے بھی دو سٹونٹس سے ان کی کتابیں ریسیو کی ہیں اور ابھی جب مجھے پتا چلا کہ جناب پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں کچھ دن بعد تو میں شوقڈ ہو گیا بھئی کہ مطلب کتنی جلدی ابھی بچوں نے انسائیمنٹس بنانی ہیں وغیرہ 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 مطلب کافی زیادہ ایشیوز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے ہیں تو آپ لوگوں کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں جنہوں نے یہ پچھلے سال دو ہزار بیس کینٹ پہ آٹم میں جو ہے وہ دہلے بیجے تھے موسم حضا میں تو ان کے جو ڈیٹ شیٹ ہے وہ آ چکی ہے اپریل دو ہزار اکیس انیس تاریخ انیس اپریل سے آپ کے پیپرز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں اور آپ کے جو ایکزیمز ہیں وہ ہتم ہو رہے ہیں پندرہ جون یعنی رمضان کا جو ٹینیور ہے وہ بچ میں ایڈ ہے اس کے علاوہ جو ایم اے کا مہینہ ہے وہ بھی پورا آپ کا بیچ میں ہے اور اس کے بعد جون کی پندرہ تک آپ کے پیپر چلتے ہیں اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کو میں لاسٹ پر دکھاؤں گا کہ جو آپ کی ڈیٹ شیٹ ہوتی ہے وہ کیسٹک ہی ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو اس کو پڑھنے کا طریقہ کار بتانے لگا علامہ اکبال اوپنی یورسٹی نے ہر سبجیک کا ایک کورڈ رکھا ہوتا ہے جیسے 1423 یہ گریجویشن کی پہلے سمیسٹر کی جو انگلیش کی بک ہوتی ہے یہ اس کا کورڈ ہوتا ہے 1423 اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں ادرس کی تو 417 485 416 یہ سب جو ہیں اسلامی آزمتالیہ گزا گزاییز وغیرہ وغیرہ ان کے کورڈ ہوتے ہیں آپ کو ڈیٹ شیٹ پر لیف سائٹ پر آپ کو ڈیٹ دی ہوگی کہ یہ پیپر جو آپ کو بتانے ہم جا رہے ہیں یہ کس ڈیٹ پر ہوگا اس کے بعد آپ کو نیکسٹ جو اس کے آگے کولم منہ ہوگا اس کولم میں آپ کو یہ بتا جائے گا کہ یہ ڈی کونسا بن رہا ہے مطلب جو ڈیٹ ہے اور پھر اس کے آگے اس کا ڈی لکھا ہوگا آپ کو وہ ڈی دیکھنا ہے کہ یہ ڈی کونسا بن رہا ہے اور دین اس کے بعد اس کے ویری نیکسٹ تھرڈ کولم میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سبجیکٹ کے کورڈ لکھے ہوگا کبھی کبھی ایک جگہ پر تین دن بھی ہوں گے چارچر بھی ہوں گے کئی ایسی جگہ جہاں پر صرف ایک ہوگا تو وہ کورڈ آپ نے دیکھنا ہے تو اچھا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس لسٹ میں اپنا کورڈ ڈھونے کہ آپ کا کورڈ کونسا ہے اور کونسا پیپر آ رہا ہے میرا حیال ہے اسلامیات جو ہے اس کا پہلا پیپر بن رہا ہے جو کہ انیس تاریخوں ہے آج تیرہ تاریخ ہو گئی ہے ماشاءاللہ چھ دن بعد آپ کا پیپر ہے اور آپ کو ایک ہفتہ پہلے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ میرا ایکزیم ہے تو اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو پیغام دینا چاہا رہا ہوں کہ آپ اپنے تیاری پکڑیں جلدی سے تیاری کریں تاکہ آپ کو کسی قسم کا لاؤس کا سامنا نہ کرنا پڑے تیاری رکھیں اور اگر کسی قسم کا کوئی ایشو ہو آپ مجھ سے بلا ججد پوچھیں کمنٹ باکس میں آپ میسج کریں میں انشاءاللہ آپ کے میسج کا ریپلائی کروں گا تو آپ لوگ اپنا خیال رکھی گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں منلقات کروں گا لاس پر میں وہ چینل کے اینڈ پر وہ تطویر جو ہے وہ ایڈ کر رہا ہوں تو آپ اسے دیکھ لیجئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ